راولپنڈی کے فلیشمن ہوتل میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی پی ٹی ڈی سی چودری عبدالغفور نے کہا ہے کہ وست ایشیا ممالک کے ساتھ پاکستان سے دہرینہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں وفوت کے دورہ پاکستان سے سیاحت کو فروغ اور ان تعلقات کو مزید تقریب ملے گی ان کا مزید کہنا تھا پاکستان میں سیاحت کے انگت مواقع موجود ہیں دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کے آپریشن سے صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے سیاحت کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے ہمیں تمام تر رکاوٹیں ختم کر دینی چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور چاران نہیں ہے نمائندہ کزگستان عادل خان کا کہنا تھا پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی پاکستان میں سیاحت کے فروغ لیے تعاون کریں گے میں پاکستان میں آ کر بہت خوش ہوں نیشل سیکیروٹی ڈیویجن اور سینٹر آف گلوبل انڈ سٹریٹیجک سٹریڈیز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے وفود کو بہت اچھا موقع مہیا کیا وفود نے صحات کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات کو سرہا تقریب میں ثقافتی ڈانس لوگ موسیقی کے پروگرام بھی پیش کیے گئے کیمرمین مرزا رزوان بیک کے ساتھ سلطان شاہ اور ساتھی رپورٹر سید محمد طیب اسلامباد اب تک